کرونا کی محلق ترین قسم اومیکرون کی دنیا پر گلگار افریقہ سے امریکہ اور یورپ سے ایشیا تک دہشت پھیلا دی امریکہ یورپ برطانیہ برازیل سعودی عرب اور یو اے ای سمیت کئی ممالک نے جنوبی افریقی ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی جنوبی افریقہ مشیڈیو الخواتین کا جونئر ہاکی ٹورنمنٹ بھی ملتوی جنوبی افریقہ کا شدید احتجاج پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دے دیا اومیکرون کا خطرہ پاکستان نے چھے افریقی ممالک پر سفری پابندی لگا دی ہونگ کانگ جنوبی افریقہ نمیبیا بوٹسوانہ لیسوتو اور موزمبک شامل پابندی والے ممالک میں بھسے پاکستانی پانچ دسمبر تک وطن واپس آ سکتے ہیں منفی ریپورٹ والے مسافروں پر تین دن کرنٹینہ کی پابندی ریپیڈ ٹیسٹ مصبت آنے پر دس روز تک کرنٹینہ ہوگا اومیکرون یورپ میں داخل ہو گیا ہالنڈ میں ایک سٹھ اور لندن میں دو مریضوں میں کرونا کی نئی قسم کی تصدیق چیک ریپبلک میں بھی ایک کیس ریپورٹ امریکی ریاست نیو یورک میں تین دسمبر سے امرجنسی کا اعلان کر دیا گیا کرونا کی نئی قسم کا مقابلہ کیسے ممکن ہے ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے کام شروع کر دیا موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن کا اومیکرون کے خلاف بوسٹر شاٹ بنانے کا اعلان فائزر اور بائیو اینڈ ٹیک سو دن میں ویکسین کا نیا ورجن لانے کو تیار ایسٹرازینکا نے بھی تحقیق شروع کر دی پاکستان میں کرونا ویکسینیشن سست رویخہ شکار بارہ سال سے زائد امر کے بچوں کو ٹھیکے لگانے کا حدف حاصل نہ ہوا تین تالس لاکھ بچوں میں سے صرف ساڑھے چار لاکھ کی ویکسینیشن ہو سکی لاہور کے تین لاکھ پچھوز ہزار بچوں میں سے صرف چودہ ہزار کوٹ دوز لگی پی آئیے کا سعودی عرب کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان یکم دسمبر سے ہفتہ وار پینتس پروازیں آپریٹ ہوں گی تیارے جدہ مدینہ ریاض دمام کے لیے اڑان بھریں گے ٹکٹ کاؤنٹرز پر بکنگ جاری سندھ آئی کٹ کا کراچی میں ایم پی آر کالونی کی پانچ منزلہ غیر خانونی امارت گرانے کا حکم بیلڈر کے خلاف مقدمہ درج کرمینل کاروائی کی بھی ہدایت بیلڈنگ اجازت کے بغیر تعمیر کی گئی اس بی سی اے کا عدالت میں اعتراف تمام اداروں کو آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا ہم کسی ون پیج کو نہیں صرف آئین کے پیج کو جانتے ہیں شاہد خاکان عباسی کا لڑکانہ میں جلسے سے خطاب کہا آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوں گے جالی ویڈیو اور آڈیو بنانا نون لیگ کا وطیرہ بن گیا یہ لوگ جائدادوں کا جواب نہیں دے رہے آئیں بائیں شائیں پھر لگے ہیں وزیر اطلاعات حوال جی کی تنکیر کہا رانہ شمیم نون لیگ کے عہدے دار تھے مرضی کا حلف نامہ لیا گیا یہ لوگوں پر شہادتوں کو بدلنے کے کیس بننے چاہیے ساکیب نصار کو حساب اور جواب دینا پڑے گا مریم نواز نے سابق چیف جسٹس کو نشانے پر رکھ لیا کہتی ہے ساکیب نصار کا ایک ایک لفظ حقائق اور پچھلے چند سال میں ہونے والے واقعات سے مطابقت رکھتا ہے یہی واقعات وہ انمٹ ثبوت ہیں جن سے ساکیب نصار انکار کر سکتے ہیں نہ ہی چھپا سکتے ہیں ساکیب نصار کی مبینہ آڈیو اور عدلیہ پر دیگر الزامات تحقیقاتی کمیشن کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر آڈیو جالی ہے یا اصلی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے ایون کرنا ضروری ہے درخواست گزار کا موقف سیکرٹری قانون اور چاروں صوبوں کے محکمہ داخلہ سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا سابق جسٹس شاکت عزیز صدیقی کی وقالت کا لائسنس بحال پاکستان بار کانسل کے انرولمنٹ کمیٹی نے لائسنس بحال کر دیا جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی نے لائسنس بحال کرنے کی منظوری دی خوضائی آلود کی خوبصورت لاہور کے ماتھے پرداغ شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو آٹھ ریکار لاہوریوں کے لیے سانس لینا بھی محال نزلہ زکام کانسی کے امراض میں دن بدن اضافہ ہونے لگا سموک کے باعث تعلیم اداروں اور نجی دفاتر میں آج سے تین چھٹیاں پنجاب یونیورسٹی بھی ہفتے میں تین روز بند رہے گی مہنگائی کی سموک نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیا بچوں کا لنچ بھی متاثر نوڈلز کی قیمت میں پانچ سے دس روپے تک اضافہ چھوٹا پیکٹ بیس سے بڑھ کر پچس کا ہو گیا میکرانی اور سپیگڈی کا ڈبا دس روپے اضافہ سے ایک سو تیس کا ہو گیا ڈینگی کے خطرناک ڈنگ لاہور میں مزید تین افراد زندگی کی بازی ہار گئے چاہوز گھنٹے کے دوران بیاسی نئے کیسز ریپورٹ مختلف اسپدالوں میں سات سو باسٹھ مریض ذیر علاج اسلامباد میں آٹھ اور خیبر پکھونخواہ میں مزید اکتیس افراد ڈینگی سے متاثر رفتار اور مہارت کا امتحان تھل جیپ ریلی کے تیسرے روز سٹاک کیٹیگری اور ویمن کیٹیگری کے فائنل مقابلے ہوئے ڈرائیورز نے اپنی مہارت کے جہر دکھائے کامیاب ہونے والوں کے نتائج کا اعلان کل کیا چاہے گا